السلام علیکم آپ لوگ گیمز کھیلتے ہوگے نہیں آپ لوگ کے بچے تو کھیلتے ہی ہوگے گھر میں کوئی نہ کوئی تو کھیلتا ہوگا اور جب گیم کھیلتے ہیں کیا کرتے ہیں ٹائم برباد کرتے ہیں کتنا ہی مزہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کو میں ایک ایسا process بتا دوں کہ آپ لوگ گیم کھیلیں اور گیم بھی کوئی عام گیم نہیں just like pubgee just like free fire اس طرح کی fighting games جو ہیں اس طرح کی گیمیں کھیلیں آپ لوگ اور آپ لوگ بے تہاشا ارننگ نکال سکتے اتنی ارننگ نکال سکتے کہ جب میں آپ لوگوں کو چند ایکزیمپلز دکھاؤں گا کہ اس سے ملتی جلتی کتنے لوگوں نے یہاں پہ ارننگ نکالی ہے بلکہ میں نے خود بھی نکالی ہے تو آپ لوگ پریشان حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ کیا ہے کیا ہے اور جن کے گروہ میں بچے ہیں بھائی جان وہ تو اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہوگے کہ بھائی بچے نوچھ چپ کرانا ہے تو دیتے موبائل دے ہو تو کیا کبھی اس سے فائدہ بھی ہوئے اور بہت سارے تو بڑے بھی بھائی جان دفتروں میں بیٹھے ہیں ادھر ادھر بیٹھے ہیں ویلے ٹائم میں بیٹھ کے ارام سے گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں تو بھائی پروڈکٹیو رہے ہیں ایک تو میں آپ لوگوں کو پروسیس بتاؤں گا طریقہ بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس سے ملتا جلتا جو پروسیس تھا اس میں کتنا پیسہ کیسے کیسے نکالا گیا تو بھائی پلیٹ فاؤں کا نام ہے بلڈ لوپ بلڈ لوپ کے پیچھے سریڈی فائی کی ٹیم ہے جو کہ گیمنگ کے اوپر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کرپٹو انڈسٹری کے اندر بہت بڑا ان کا سٹیک ہے اور زیادہ تر یہ گیمنگ پروڈکٹس کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہیں اچھا اب میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آپ لوگ یہاں سے پیسہ کیوں کمائیں گے پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اکاؤنڈ بنانے کا طریقہ یہ ساری گیم شن کھلنے کا سارا پروسیس سمجھا دیتا ہوں ٹینشن نہیں لینے کا تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کرپٹو کا کوئی پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے تو وہ شروع میں کیا کرتے ہیں انیشلی اپنی کمیونٹی بیلڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو آفرز دیتے ہیں آفرز کیا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے ٹوٹر کا فالو کر دو ہمارے ڈسکارڈ کو فالو کر دو ہمارے جا کے ری ٹوئٹ کر دو اس کے بدلے میں وہ آپ لوگوں کو کچھ پوائنٹس دیتے ہیں وہ پوائنٹس جن کے پاس ہوتے ہیں تو جیسے ہی ٹوکن کی لسٹنگ ہوتی ہے کوئن کی لسٹنگ ہوتی ہے کسی بھی ایکسچینج کے اوپر کسی سرٹن پرائس کے اوپر تو وہ جو آپ کے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ آپ لوگوں کو لانچ ہونے سے پہلے ہی وہ کوائن یا ٹوکن دے دیے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ارلی ہولڈرز ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کسی ایکسچینج کے اوپر ایک سرٹن پرائس پر لسٹ ہوتے ہیں آپ لوگ کے پاس لسٹنگ پرائس کے اوپر پہلے سے ٹوکن پڑے ہوتے ہیں آپ لوگ ان کو جا کے سیل اوٹ کر کے وہاں سے اچھا خاصا پیسہ نکال لیتے ہیں اس کو کرپٹو کی زبان میں ایک لفظ جوز ہوتا ہے ائر ڈراؤپ اس کو ائر ڈراؤپ کہا جاتا ہے اس بلڈ ڈراؤپ کی اندر تھوڑا سیلیری انہوں نے ڈیفرنٹ رکھا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم ائر ڈراؤپ ایسے نہیں دیں گے کہ بھائی ہمارے ٹوٹر کو فالو کرو فلانا کرو ڈینگنا کرو ہم سمپل یہ دیں گے کہ بھائی جو ہماری گیم ہے جو گیم ہے اس پروجیکٹ کی جو گیم ہے جو بندہ وہ گیم کھیلتا رہے گا وہ پوائنٹس کلیکٹ کرتا رہے گا تو وہ پوائنٹس جیسے اس کے پاس کلیکٹ ہو جائیں گے تو جب ہمارا پروجیکٹ لسٹنگ کی طرف آئے گا تو ہم ظاہر سے بات ہیں ان کو ایک ائر ڈراؤپ دیں گے ان کے پوائنٹس کی بیسنس کے اوپر اور وہ ائر ڈراؤپ کتنے ہوتا ہے یقین کریں پورٹل اور پکزل پکزل کے اوپر میں نے آلیڈی ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا ایس جے کرپٹو والے چینل کے اوپر اور میں نے اپنے ٹیلیگرام کے گروپ پہ بھی سگنل دیا تھا کہ پکزل کو آپ لوگوں نے ہولڈ کر کے رکھنا ہے پکزل نے بند ڈالر کو جا کے ٹچ مارا تھا اور لوگوں کو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار پوائنٹس ٹوکنز جو ہیں وہ ائر ڈراؤپ میں ملے تھے تو جو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار پوائنٹس ٹوکنز جن کو ملے تھے جب وہ لسٹ ہوا تو زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ فور تک آیا زیرو پوائنٹ فائیو تک آیا جنہوں نے ہولڈ کر کے رکھا پن ڈالر پہ جا کے جنہوں نے سیل اٹ کیا جن کے پاس پچاس ہزار پوائنٹ سے انہوں نے پچاس ہزار ڈالر ارن کیا اور پورٹل کے اوپر تو آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ لوگوں نے ملینز آف ڈالرز میں ائر ڈراؤپ سے پیسہ کمائے اچھا اس میں دو سین ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ کر کے آپ لوگ پری لانچنگ پہ ویلز مارکیٹ پہ جا کے پوائنٹس خریدیں فلانہ ڈنگنا ایک ہوتا ہے ویڈاوٹ انویسٹمنٹ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا حصلہ رکھیں جتنا ہو سکتا ہے پوائنٹس گیدر کریں جیسے ہی یہ لسٹ ہوا آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کتنا بڑا ائر ڈراؤپ ملے گا اور کتنا ٹھک تھاک پیسہ آپ لوگ یہاں سے فری میں نکالیں گے سیم آج کی گیم کا بھی یہی سینیریو ہے ڈسکرپشن والی لنک کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے آپ جیس سکرین پہ آتے ہیں میں بھی وہیں آتا ہوں آگے کا پروسیس آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ پوائنٹس گیدر کرنے ہیں کیسے آپ لوگوں نے گیم کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور یہ پوائنٹس جب آپ لوگوں کے پاس آ جائیں گے پھر اس کی جب لسٹنگ ہوگی تو وہ آپ لوگوں کو بہت بڑا پروفٹ دے گی یقین کریں دنیا مر رہی ہے بلڈ لوپ کے لیے کہ بلڈ لوپ میں کسی طریقے سے ان کو الوکیشن مل جائے کچھ پوائنٹس مل جائے ائر ڈراؤپ مل جائے کیوں سادہ لفظوں میں سمجھیں کہ مارکیٹ کیپ کیا چیز ہوتی ہے ایک فار اگزمپل بیٹ کوئن ہے اس کی قیمت ستہ ہزار ڈالر ہے اگزمپل جسٹ اگزمپل اس کا جو مارکیٹ کیپ ہے مطلب ٹوٹل جو اس میں پیسہ ہے وہ دس کروڑ روپے ہے اب ستر ہزار کو ایک لاکھ چالیس ہزار ڈالر کرنے کے لیے یہاں سے مارکیٹ کیپ کو دس کروڑ سے بیس کروڑ ہونا پڑے گا سمجھیں اس بات کو تو جس کا مارکیٹ کیپ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی پرائس ڈبل ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بہت پیسہ آ چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا اس پروجیکٹ کا مارکیٹ کیپ بلکل زیرو ہے تقریباً تو سوچیں کہ اس کے اندر جیسے ہی پیسہ آیا جیسے ہی انویسٹرز نے اس کے اندر انگلی ڈالی تو آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ اس کی پرائس جو ہے وہ کتنے پرسنٹ ایکس ہو سکتی ہے تو جو آپ لوگ کے پاس ائر ڈراب یہ آپ لوگ کو ملتا ہے میں بھی آپ لوگوں کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگوں نے جلد بازی میں اس کو سیل آؤٹ نہیں کرنا جیسا کہ گراس کے پوائنٹس جو ہیں وہ ویلز مارکیٹ کے اوپر بائی اینڈ سیل ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا کہ کیسے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کیوں میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پوائنٹس آپ اپنے پاس رکھیں جب اس کی لسٹنگ ہو تو ہم بڑی پرائس کے اوپر اس کو بیچیں سیم ایز ایٹس بلیڈ لوب کے بارے میں بھی ہم یہی کرنے کے لیے جا رہے ہیں پھلحال ہم اس کے پوائنٹس کٹھے کرنے کے لیے جا رہے ہیں ڈسکرپشن والے لنک کو فالو کریں اگلی باردات کمپیوٹر کی سکرین پہ کرتے ہیں ڈسکرپشن والے لنک پہ جیسے ہی آپ لوگ کلک کریں گے اس طریقے سے آپ لوگ انٹرفیس پہ آ جائیں گے سیمپلی یہاں پہ آپ لوگوں نے ای میل دینا ہے یہاں پہ اپنا پاسورٹ دینا ہے آئی اگری پہ کلک کرنا ہے اور سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ سٹارٹ پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے جو ای میل ہے اس کے اوپر ایک ویریفیکیشن کوڈ آئے گا وہاں سے آپ لوگوں نے کافی کرنا ہے اور یہاں پہ واپس کوڈ ڈال لینا ہے کوڈ یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد سیمپلی آپ لوگوں نے ویریفائی پہ کلک کرنا ہے اس طریقے سے اب آپ لوگوں کو کہے گا کہ منٹ یور یوزر نیم آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا ایک یونیک یوزر نیم دینا ہے اور اسی یوزر نیم کی ویس کے اوپر ہی آپ لوگوں کو ایر ڈراب جو ہے وہ دیا جائے گا اپنا یوزر نیم آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے بھولنا بالکل بھی نہیں جیسے میں نے اپنا یوزر نیم دیا اور سیمپلی کلیم ناو پہ کلک کروں گا ہاں جی you are ready to earn بی ایل ایس ڈالرز congratulations you successfully minted your یوزر نیم سیمپلی نیکس ٹیپ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ دیکھ لیں come back in 7 days to claim your daily energy to unlock your play to air drop pass ٹھیک ہے تو نیکس ٹیپ کرتے ہیں ذرا یہاں پہ آئیں گے تو یہ پہلا سٹیپ جو ہے آپ لوگوں کا already یہاں پہ یہ دیکھیں mint daily energy اس کے پر میں کلک کروں گا تو میرا first box جو ہے یہ complete ہو جائے گا یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تھوڑ سا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ 7 دن یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے اور 7 دن آ کے آپ لوگوں نے اس پہ minting کرنی ہے share on x to unlock day 2 ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو task بتائے گا آپ لوگوں نے 7 دن اس کے پر minting کرنی ہے minting کرنے کے بعد آپ لوگوں کا game play open ہو جائے گا مطلب کہ آپ لوگوں کے سامنے وہی ساری fields آ جائیں گی challengeز آ جائیں گے battle آ جائیں گی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے keep in mind air drop حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ 7 mint complete کرنے ہیں اور battle pass کے اندر entry کرنی ہے اس کے بعد game کھیلیں بامیں ہاریں بامیں جیتیں جو مرضی ہے جب جب آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو تب تب آپ لوگوں کے user name کی minting کی ویس کے اوپر آپ لوگوں کو air drop ہی کٹھا ہوتا جائے گا آپ لوگوں کو point سے کٹھے ہوتے جائیں گے اور ملتے جائیں گے keep in mind اگر آپ لوگ یہ 7 days پورے نہیں کرتے آپ لوگ air drop کے قابل نہیں رہتے یاد ہوں گا آپ لوگوں کو pixel کی game میں نے آپ لوگوں سے share کی تھی play for free game تھی یہاں پہ اور جس جس نے بھی game کھیل کے point سے کٹھے کیے تھے pixel کے اوپر اگر آپ لوگ آتے ہیں بائننس کے اندر اگر میں آ جاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں کہ pixel کی price نے one dollar کو جا کے touch کیا تھا تو بھائی جن 30-40-40 ہزار points جن کے بعد تھے سوچیں کہ ان کو کتنا بڑا air drop ملا تھا یہاں پہ same as it is آپ لوگوں نے یہاں پہ points سے کٹھے کرنے ہیں یہاں پہ جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے points سے کٹھے کرنے ہیں اس کا market cap بالکل zero ہے جیسے ہی اس کے listing ہوگی کسی بھی exchange پہ ہو سکتی ہے بائننس پہ ہو سکتی ہے ویڈیوٹ پہ کوکوائن پہ simply آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آ کے وہاں پہ اپنے points جانے transfer کرنے ہیں exchange کے اوپر exchange کے اوپر transfer کرنے کے بعد آپ لوگ USDT کے اندر اس کو sell out کر سکتے ہیں اب بہت سارے لوگوں کو بائننس کا نہیں پتا ہوگا no problem جیسے یہ ویڈیو ختم ہوگی میں ویڈیو دے دیتا ہوں کہ بائننس کے ایکاؤنٹ اپنا create کریں اور اس کے بعد اپنا air drop اکٹھا کریں تو بھائی گیم تو آپ لوگ ویسے کھیلتے ہیں تو گیم کے ساتھ اگر پیسہ بن جائے تو کتنے ہی مزے کی بات ہے ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات